موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پریکٹس پروسیجر ایکٹ ملک کو نقصان ہو مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ملک کی عوام کے ستاون ہزار مقدمات انصاف کے منتظر ہیں جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کر کے عدلیہ کی آزادی کو مزید تقویر دی چیف جسٹس کا پروٹوکول اور گاڑی لینے سے انکار نام کی تختی پر چیف جسٹس نہیں لکھوایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھارہ سو سی سی آم گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے چیف جسٹس کو ساتھی ججز والی آم سیکیورٹی ہی دی گئی بلدیا فیکٹری کیس حماس صدیقی کو واپس لانے کے لیے سیکریٹری داخلہ طلب سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناقص ہے بلکہ غفلت کے مرتقب ہوئے ہیں فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات کی ریپورٹ کون سا محکمہ پیش کرے گا سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر ایف آئی اے سے جوا طلب چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ نے بار بار جل سماعت کی استعداد کی سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی حراست کے خلاف پٹیشن تائب ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ساکتر دین ساکتر دین ساکتر دین سپتر لسے لڈیو آئی کی کھر کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم فلکورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر قانون پر سمات کر رہا ہے جس کی کاربائی براہ راست نشر کی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم فلکورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر قانون پر سمات کر رہا ہے جس کی کاربائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے جبکہ عدالت عظمہ نے ایکٹ کے خلاف اپیلوں پر فلکورٹ بنانے کی درخواستیں منظور کر لی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعدہ کی وفاقی حکومت نے موقف اپناتے ہوئے استعدہ کی کہ پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سمات ہیں لہٰذا درخواستیں خارج کی جائیں وفاقی حکومت نے تحریری جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جس کے مطابق پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل ایک سو اکیانوے کے نیچے قانون سازی کر سکتی ہے اور آرٹیکل ایک سو اکیانوے پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے نہیں روکتا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمانکس دیئے کہ تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ ہوں ہم نے براہراست کورج کی اجازت دے دی ہے اور براہراست کورج میں خلل نہ آئے اس لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے فاجہ تارک رہیم اپنے دلائل مختصر اور جامع رکھئے گا کیونکہ بینچ میں کچھ ججز ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ کیس سن رہے ہیں فاجہ تارک رہیم نے کہا کہ میں فل کورٹ کی مکمل حمایت کرتا ہوں چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ ماضی کو بھول جائیں آج کی بات کریں جسٹس آئیشہ مالک نے ریمانکس دیئے کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن پائیف میں اپیل کا حق دیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے اگر ہم نے فل کورٹ پر کیس کا فیصلہ کر لیا تو قانون درست قرار دے دیا تو اپیل کا حق کہاں جائے گا وکیل درخواست گزار نے کہا میں اس پر دلائل دوں گا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فوجہ صاحب پورا قانون پڑھیں قوم کا وقت بڑھا قیمتی ہے فوجہ تارک رہیم نے کہا 1980 کے رولز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ مولد کی عوام کے ستاون ہزار مقدمات انصاف کے منتظر ہیں آپ پریکٹس انڈ پروسیجر قانون پڑھیں وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو قانون میں موجود نہیں فوجہ تارک رہیم نے 1980 کے رولز کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ میں اپنے ساتھی ججز سے درخواست کر رہا ہوں اور آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں اگر ہر طرف سے سوالات کی بمباری ہوگی تو کیس نہیں چل سکے گا آپ اپنے طریقے سے دلائل دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پندہ رکنے فلکورٹ میں جسٹس سردار تارک مسور جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس امین الدین خان جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اثر من اللہ جسٹس حسن اثر رزوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرط حلالی شامل ہیں سماسے قبل چیف جسٹس پاکستان کی زیرے صدارت فل کورٹ میٹنگ ہوئی جس میں چار نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اجلاس میں زیرے التوام مقدمات ترجی بنیادوں پر سماعت والے کیسز عدالتی کاروائی کی لائیو سٹریمنگ اور کیسز کی سماعتوں کو محصر بنانے کے لیے گائیڈ لائنز کا جائزہ لیا گیا فل کورٹ اجلاس میں پریکٹس انڈ پروسیجر کیس کی لائیو سٹریمنگ کی اجازت دی گئی ہے جس کے لیے کمرہ نمبر ایک میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت ایک کی گیلری میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں پی ٹی وی کے چار کمرو کا رخ پینچ کی جانب جبکہ پانچوے کمرے کا رخ کمرہ عدالت میں بیٹھے حاضرین کی جانب تھا کمرہ عدالت میں وقلہ کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ کمرہ عدالت نمبر ایک کی تمام نشستیں بھر گئیں ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا پروٹکول اور گاڑی لینے سے انکار کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھارہ سو سیسی عام گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے ان کے لیے گھر سے سپریم کورٹ آتے ہوئے روٹ بھی نہیں لگایا گیا اور ساتھی ججز والی عام سیکیورٹی ہی دی گئی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر کے باہر لگی تختی پر چیف جسٹس پاکستان کے وجہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لگ دیا گیا پہلی بار ایسا ہوا ہے اور اس سے قبل ایسی روایت نہیں ملتی اسلام آباد پولس کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جانا تھا کیونکہ پولس کی جانب سے سابق چیف جسٹس کو بھی گارڈ آف آنر دیا گیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ آمد پر ان کا پرتباق استقبال کیا گیا سپریم کورٹ ملازمین کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ اس استقبال کی توقع نہیں تھی آپ کا شکریہ آپ سے تفصیلی ملاقات کروں گا چیف جسٹس نے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے سپریم کورٹ آتے ہیں آپ ان کا ایسے خیال رکھیں جیسے میزوان مہمان کا کرتا ہے آپ سب لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں کا بہت سا تعاون چاہیے آپ لوگوں سے تفصیل سے ملوں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں آتے بلکہ اپنے مسائل ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آتے ہیں یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں آنے والے لوگوں کی مدد کریں یہ یاد رکھئے کہ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے سانے ہاں بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماس صدیقی کو واپس لانے سے متعلق آئندہ سمات پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے سانے ہاں بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماس صدیقی کو واپس لانے سے متعلق آئندہ سمات پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت کی تلبی کے باوجود وفاقی سیکریٹری داخلہ آئی جی اور ہوم سیکریٹری سندھ پیش نہ ہوئے ڈی آئی جی ساؤل اصد رضا سیکشن افسر وزارت داخلہ اور فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ پیش ہوئے جیسٹس کے کے آقا کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ کے رو برو سانے ہاں بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس کے ملزم حماس صدیقی کو پاکستان واپس لانے سے متعلق سمات ہوئی جیسٹس کے کے آقا نے ریمانس دیئے کہ دو سو انسٹ شہری جابہاک ہو گئے کسی کو اس کا احساس ہی نہیں سیکشن افسر وزارت داخلہ نے بتایا کہ ہماس صدیقی کی گریفتاری کے لیے متعدد علرڈ جاری کیے وفاقی حکومت نے ہماس صدیقی کی گریفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارن بھی جاری کروائے جیسٹس کے کے آقا نے ریڈ نوٹس کب جاری کرائے گئے اب کیا صورتحال ہے سیکشن افسر ڈاکٹر جی ایم محبودی نے بتایا کہ 26 جنوری 2017 کو ریڈ وارن جاری ہوئے تھے ریڈ وارن پانچ سال کے لیے جاری ہوتے ہیں عدالت نے ریمانس دیئے کہ اس کا مطلب ہے کہ جنوری 2022 میں ان کی مدت ختم ہو گئی وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناکس ہے بلکہ غفلت کے مرتقب ہوئے ہیں اتنے آدمیوں کی ہلاکت کے معاملے کے اس کے میار کے مطابق فالو نہیں کیا گیا فیکٹریوں میں حفاظتی انتظامات کے ریپورٹ کون سا مہت نہ پیش کرے گا سرکاری وکلہ کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا عدالت نے ریمانس دیئے کہ چنے چیف سیکریٹری کو بلایا ہے وہی بتائیں گے سیکریٹیز کے رویے پر عدالت برہم اگلی سماعت پر چیف سیکریٹری سن اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی درخواست زمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی درخواست زمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے چیرمن کی درخواست زمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل سلمان صفدر عدالت نے پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکرہ نے بار بار جلد سمات کے استدعہ کی جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک طریقہ کار موجود ہے کیس مقرر ہو جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی 26 ستمبر تک جڑیشل ریمانٹ پر جیل میں ہیں خصوصی عدالت نے ایف آئی اے سے کیس کا چالان طلب کر رکھا ہے واضح رہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ اگز 2023 کو توشہ خانہ کیس میں تین سال کی سزا کے بعد لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا بعد ازہ ایف آئی اے نے بھی 19 اگز کو سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں جڑیشل عدالت کی سزا موت تک ہونے کے باوجود سابق وزیر آزم کی رہائے ممکن نہ ہو سکی تھی کیونکہ ان پر سائفر گمشدگی کا کیس بھی عدالتوں میں زیر سمات ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات سیکرٹ ایک کے تحت قائم کی گئی اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنہ زلکر نین کر رہے ہیں دوسری جانب سابق پیفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بطیجے شیخ شاکر و ملازمین کے حراست کے خلاف لاہور ہائی کو ٹرابل پنڈی بینچ میں پٹیشن دائر کر دی گئی جس میں آج ہی سمات کی استعداد کی گئی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے بطیجے شیخ آمیر شفیق کی جانب سے دائر پٹیشن میں فیڈریشن آف پاکستان پنجاب حکومت آئی جی پنجاب آر پی او سی پی او ایس پی آپریشنز ایس ایچ او سیور لائنز ویسٹ ریج وارس خان نیو ٹاؤن کو فریق بنایا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی